ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بلکل کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے اسماء حسنہ میں سے دسویں نمبر کے نام پہ اور وہ الجبارو الجبارو الجبار جو یہ قرآن کریم میں ایک مرد بایا ہے اور یہ عجیب نام ہے اس کا معنی ہے بہت زبردست بہت زبردست ذات کو الجبار کہتے ہیں اور اس کے تین مفہوم ہے جبار کے ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ بہت زیادہ عظمت و شان والا ایسی عظمت و شان ایسا قہر و غلبہ یہ ایسا کسی دوسری ازاد کو حاصل نہیں ہو سکتا جو ازاد کو حاصل ہوتا ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ جبیرہ سے ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کاموں کو درست کرنے والا یعنی ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا اور وہ جبار کی علاوہ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ ہڈی کا ایک عجیب نظام میں ایک ہڈی جب ٹوٹ جائے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو جوڑ نہیں سکتی یعنی عطبہ کے اتفاق اس بات پر کہ ہڈی کو ہم جوڑتے نہیں ہیں بلکہ اس کو اپنی جگہ پر فکس کر کے لگا دیتے ہیں ہمارے پر ایسا کوئی محرم نہیں ہے جو اس کو جوڑے ہاں جب فکس کر کے لگا دیتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر عجیب ایک نظام چلاتے ہیں ایسا مایہ خارج ہوتا ہے جو اس کو جوڑتا ہے اسے اللہ کو جبار کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی کوئی اور جوڑی ہی سکتا اس لئے جبار ہے اور ایک یہ اس کا معنی عظمت کے ہیں کہ جس بلندی اور عظمت کی شان اللہ تبارک و تعالی کو حاصل ہے وہ دنیاں کسی دوسری ازاد کو حاصل لیں گے تو کوئی کہ اس معنی میں جو ہے یہ جبار ہے ہمارے اردو میں تو جابر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ظالم ہو لیکن عربی میں جابر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا اس لئے حدیث میں دعا تھی جائے یا جابر العظم القصیر اے ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والے میرا فلان ٹوٹا وا کام کر دے فلان کر دے کیونکہ دل جب ٹوٹ جاتے ہیں ٹوٹے دلوں کو بھی اللہ ہی جوڑتا ہے کسی اور بس نہیں ہے کہ اس کو جوڑ سکے اس لئے حدیث میں اس کو جابر العظم القصیر کا حاصل ہوتا ہے کہ اس کی سلطنت کے اندر کوئی اس کے منشا اور مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا یہ جب ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو پھر وہی ہو کے رہتا ہے اور اس کی مثال تاریخ میں بھری پڑی ہیں کہ فیرون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دے کہ وہ بچہ یہاں پروان نے چڑ جا کی جسے میں تختہ الٹ رہا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ وہ بچہ پلے گا پیدا ہوگا اور پلے گا بھی تو اللہ نے فیرون کے محل بھی اس کو پالا اس کے اپنے ہاتھوں سے پلوایا تو مطلب کسی کی بس نہیں نمرود نے چاہا کہ آگ کے اندر ابراہیم خریلہ کو جلا کے راک کر دوں جب اس نے نہیں چاہا تو آگ جو ہے وہ ابراہیم کے لیے گلو گلزار بن گئی اس کو جلا نہیں سکی تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی جو ہے وہ قہر و غنبے والی ذات ہے کہ اس کے منشا کے بغیر کائنات میں ایک پتہ بھی ہلتا نہیں ہے اسی کی منشا اور مرضی پہ سارے نظام چلتا ہے تو یہ جببار ذات ہے اور اس نام کے بڑے فوائد ہیں جس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ دشمن کے کسی بھی قسم کے حملے سے محفوظ رہے اس دشمن کے کسی بھی قسم کی جو ہے سازی سے محفوظ رہے تو اس کے لیے دو سو سولہ مرتبہ یاد جبباروں کا ورد کرے دو سو سولہ مرتبہ پبندی سے اس کا ورد کرے تو کسی قسم کا ظاہری اور باطنی دشمن جو ہے اس پہ حملہ ور نہیں ہو سکتا اور اس کو مغلوب نہیں کر سکتا اللہ تبارک وطہ اس کو غالب رکھیں گے ایک اس کا یہ فائدہ اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر بادشاہ وقت آئے تو بادشاہ وقت اگر اس یاد جبباروں کا کسر سے ورد رکھے تو کوئی بھی شخص اس پر غالب نہیں آسکتا یہ دوسروں پر غالب رہے گا کوئی اس پر غالب نہیں آسکتا تو کسر سے یاد جبباروں کا ورد رکھے یا ایک ہزار مرتبہ روزانہ اس کا ورد کر لیا کرے تو انشاءاللہ کوئی اس بادشاہ کی بادشاہ طول پکڑے گی اور اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا یہ اس کا فائدہ ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ یہ گوند کا کام کرتا ہے ہڈیوں کو جوڑنے کے لئے یہی بات ہے یہی ہے گلو کیونکہ اور کوئی گلو ہے نہیں دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا پیدا ہی نہیں ہو سکتا تو یہ ایک ایسا یہ یہ پڑھنے سے ایسی اس کی تعبیر ہے کہ گلو کا کام کر جاتا ہے بہرحال ایک یہ دوسرے آج آپ نے پھر عمران خان کو بڑی اچھی رائے دے دی کہ دو سو چھے دفعہ پڑھ لیں یا گیارہ سو دفعہ پڑھ لیں یا ایسے پڑھ لیں تو مطلب ان کی حکومت جو ہے یہ اچھی چلے گی اور غالب رہیں گے ٹرم بھی پڑھ لیں ٹرم بھی پڑھ لیں ٹرم کو تو کلمہ پڑھنا پڑھے گا پہلے نہیں نہیں ذکر کے لئے تو کچھ بھی ذکر کر سکتا بہت خوبی اچھا تو یہ بات ہے ٹھیک ہے اور دوسرے یہ کہ دشمنوں پر غالب آنے کے لیے پھر یہی جو بہت ہماری ہیں بہت عام ہیں اور ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ ہردل عزیز ہو جائے اور یہاں اس میں یہ تاثیر ہے کہ ہردل عزیز یعنی لوگ بیک بائٹنگ چھوڑ دیتے ہیں برائیاں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی شخصیت نمائع ہو جاتی ہے اور بہتر ہو جاتی ہے مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور ایسی باتیں ہیں کہ جو روز مرہ کی زندگی میں استعمال کی چیزیں اور آسان چیزیں دو سو چھے دفعہ پڑھنا کیا مشکل ہے یہ آپ نے اب یوں ہو سکتا ہے اب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا ہی چاہوں گا کہ یہ نام کے آداد کیسے نکالے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا ذکر کئی دفعہ کیا ہے تو کبھی جب وقت ہو تو اس کے بارے میں بھی ناکس میں اس کا بتا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سلسلے ہیں ناموں کے الجبار تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری زندگی کو آسان کرنے کے لیے اللہ کا صرف نام لینے کے ضرورت ہے اور یہ عبادت کی عبادت ہے سواب کا سواب ہے یہی بات ہے بہت شکریہ ایسی باتیں مطلب میں تو یہی کہتا ہوں ہر دفعہ سننے کو نہیں ملتی ہیں پڑھنے کو نہیں ملتی ہیں یہ ہمارا کشکولِ معرفت میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جو بڑی کارامت ہیں ہم سب کے لیے کارامت ہیں ہر ایک کے لیے بہت نوازش کور موسیقا موسیقی